اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاک ٹیک سکلز تو دوستو آج کی ایسٹی میل ٹیٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے آرٹیکل ٹیگ میں یہ کیسے یوز کا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور کہاں یوز ہوتا ہے تو دوستو جس نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا اور بیل ایک انپریس نہیں کیا کینڈلی کر دے تاکہ ایسٹی میل کے نیکس ٹیٹوریل آپ کو مل جائے اور جس نے پہلے ٹیٹوریل نہیں دیکھئے وہ پلیلیس میں جا کر دیکھ سکتا ہے تو دوستو آج یویل میں اپن ویڈ گوڈ کر دوں گا رائٹ کلک کر کے ٹھیک ہے اپن ویڈ گوڈ کر لیں گے تو دوستو آرٹیکل ٹیگ ریٹن کرنے سے پہلے میں آپ کو گوڈ پر لے چلتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گے آرٹیکل کیا ہوتا ہے تو جیسے ہم یہاں پہ کوئی بلوگ ویب سیٹ سرچ کرتے ہیں تو جیسے دیکھتے ہیں کوئی بلوگ ادھر ٹھیک ہے یہاں ادھر میں لکھ دیتا ہوں ہیلتھ بلوگ ٹھیک ہے ہیلتھ بلوگ تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کوئی بلوگ ویب سیٹ تو میں آپ کو ذرا آرٹیکل کا تھوڑا سا بتا دوں کہ آرٹیکل کہتے ہیں کس کو ہیں تو دوستو اب یہ جو ہے یہ ایک آرٹیکل ہے ٹھیک ہے یہ جس نے بھی لکھا ہے how to write a blog اور یہ بھی ایک بتاتے ہوتے ایک آرٹیکل ہے یہ اس نے اس کی ڈیٹ ڈالی ہے اور یہ اس نے اس کا ڈسکرپشن وغیرہ اگرے لنک وغیرہ images اس نے لگا دی تو یہ ایک آرٹیکل ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس بلوگ کو دیکھیں تو اس نے بھی image لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس نے دیکھیں یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے تو دوستو these are articles ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ چل جاتے ہم اپنی اس فائل میں اور یہاں میں میں لکھتا ہوں آرٹیکل ٹھیک ہے آرٹیکل ٹیک اور یہاں میں لکھتا ہوں paragraph ٹیک ہے اور اگر میں یہی والے یہاں سے copy کرلوں جس لیک میں اسے اس کو copy کرلوں اور میں اس کو ادھر paste کردوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں واپس چلے جاؤں اس کو آلتے ہیں آرٹ زیڈ ٹھیک ہے تاکہ یہ ہمیں سمجھ آجائے اچھا اب اس کو open with live server کرلیتے ہیں تو یہ ہمارا live server سے open ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک random paragraph کی طرح آیا ہے اس میں کوئی changes نہیں آئی تو دوستو یہ آرٹیکل بھی search engine کے لئے ہوتا ہے کہ اب ہم نے آرٹیکل ہم یہ کام paragraph ٹیک میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے paragraph ٹیک میں ہی کیا ہے اور ہم اسے ہی use کریں گے لیکن آرٹیکل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ search engine کو بتایا جائے یہ ایک آرٹیکل ہے یہ SEO purpose کے لئے ہوتا ہے کیونکہ user کو تو پتا ہے کہ یہ آرٹیکل لیکن search engine کو backend پہ نہیں پتا کہ یہ آرٹیکل ہے google کو نہیں پتا اسے ہم یہ define کرتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ہے تاکہ ہمارا آرٹیکل جو ہے search میں آئے اور اسے آرٹیکل والی properties search engine کی طرف سے دی جائیں ٹھیک ہے دوستو اور ادھر ہم image بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ والی image اگر مجھ سے download ہوتی ہے تو میں یہ والی لگانا چاہوں گا image تو دوستو اس image کا میں نے link اٹھا کر ادھر لگا دیا ہے گا اسی article کے آگے تو آپ دیکھتے ہیں ہماری document میں کیا changes ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آرٹیکل بن چکا ہے اور اسے میں close کر دیتا ہوں ذرا لیکن ابھی بھی یہ quiet ویسا نہیں ہے تو میں اس کی width height بھی set کر سکتا ہوں تو ادھر میں اگر اس کی width سے دیکھوں اپنی image کی تو یہ میں اس کو 200px کر سکتا ہوں تو 200px کرنے کے بعد یہ میرا آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں quiet good لگ رہا ہے اب اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کیا changes کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اچھا کرنے کے لیے کیونکہ اب دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آرٹیکل سارے ہیں آپ بھی اس طرح آرٹیکل same images لگا کر اسے بنا سکتے ہیں تو اس میں بی آرڈ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ایک بی آرڈ ویسا میں نے ایڈ کیا ہے وہ اپنے حساب سے اس کی adjustment کر سکتے ہیں ادھر میں نے اس میں بی آرڈ لگا دیا اب دیکھیں اب تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک اور بی آرڈ لگا دیتا ہوں تو اب میں سرور پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ سوری یہاں پہ دیکھیں تو یہ اب تو رسہ آرٹیکل والی شکل آگی تو آپ اس طرح آرٹیکل بنا سکتے ہیں اور کچھ سیکھا ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ